بھائی جان ادھر نہیں آیا امران خان صاحب کہیں بھی نہیں کہتے ہیں بھائی جان ہم انہوں کا وزیٹ کر کے آئے ہیں امران خان صاحب نے مجھے روک دیا بھائی مجھے پولیس والوں نے کہا کہ ہم آپ کے کاری کو نہیں جانے دیں گے روچان میں روچان میں باگا لو کہ آپ کیسے روکیں گے میری بات نہیں سمجھ رہے آپ میں کہہ رہا ہوں کہ رجان کے اندر میں گیا ہوں پولیس والوں نے کہا آپ کی گاڑی آگا نہیں جائے گی میں نے کہا کیوں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ سر ہماری ڈی ایس این جی کو نہیں آنے دیا جا رہا انہوں نے ہمارا لوگو دیکھا کہتا ہے آپ لوگ ہمیں دکھاتے نہیں ہو اس لیے نہیں آنے دیا جا ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے دکھاؤ بے کیمرے میں ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے دکھا دے آپ کو میرے کیمرے میں وہ پڑا ہوا ہے سارا کوئی نہیں مطلب آپ جس طرح کی کیچے رو چھڑی کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں بھائی جان امران خان صاحب بات سنیں ادھر ہم سارا سسٹم چلا رہے ہیں ادھر ہم سارا سسٹم چلا رہے ہیں یہ کمان جی بالکل میں ہوں میں سینئر نائب صدر ہوں چچنہ شریف کا اور یہاں پہ جتنا بھی سسٹم چل رہے ہیں ہم پی ٹی آئی والے یہ ہمارے صدر صاحب کھڑے ہوں ہیں اور جتنے بھی شہردار ہیں ہم آج سر امران خان صاحب آئے یہاں پہ یہاں پہ کتنا کلومیٹر ہے آپ یہ بھی دیکھیں نا دسٹرنس بلکل اس وقت میں راجنپور کے اندر موجود ہوں راجنپور کا علاقہ رجحان جہاں پہ آج امران خان صاحب نے دورہ کیا اور سلابی علاقوں کا انہوں نے دورہ کرنا تھا سلاب متاثرین کے دکھ درد میں شامل ہونا تھا لیکن جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو سب سے پہلے تو پولیس اہلکاروں نے نیو نیوز کی ڈی ایس این جی کو یہ کہہ کے روک دیا کہ تحریک انصاف کی انتظامی کی طرف سے صرف ایک ڈی ایس این جی نیوز چینل کی اس کو آگے جانے کی اجازت ہے لیکن جیسے تیسے کر کے میں امران خان صاحب تک جب پہنچا ان کے آگے یہ نیو نیوز کا لوگو رکھا تو امران خان صاحب کا کہنا تھا کہ آپ کو اس لیے آنے کی اجازت نہیں ہے کہ نیو نیوز والے امران خان کو نہیں دکھا تھے تو جس کے بعد جو ہے امران خان کی میڈیا ٹاک جو ہے وہ لائیو کور نہیں کی اس کو بعد میں جا کے گراب کروایا گیا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امران خان صاحب کا یہ جو دورہ تھا جس میں نہ وہ سلاب متاثرین کو ملے نہ ان کے دکھ درد میں شامل ہوئے کیونکہ نہ ان کو اس وقت جو سلاب متاثرین ہیں جن کی فصلیں متاثر ہیں جن کے گھر متاثر ہیں جن کے بچے متاثر ہیں ان کو امران خان کی میڈیا ٹاک کی شاید ضرورت نہیں تھی ان کو ضرورت تھی امران خان کی کہ وہ ان کی امداد کرتے چاہے وہ پیسوں کے حوالے سے ہوتی یا وہ سمان کے حوالے سے ہوتی آہ بوائز ڈگری آہ کالج روجان کا جس کے اندر ہیلی پیٹ بنایا گیا تھا وہاں پہ ہیلی کپٹر نے امران خان صاحب کا لینڈ کیا وہاں سے اتر کے وہ پانچ منٹ کے اندر پنڈال کے اندر پہنچے وہاں پہ صرف انہوں نے بیس یا پچیس منٹ کی گزارہ جو ان کے مقامی لوگ تھے امن اے ایم پی ایس جو وہاں پہ بلائے گئے تھے اور میڈیا ٹاک کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے کسی قسم کی ابداد آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا امران متاثرین کے لیے نہیں کی گئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بلکہ وہ جائیں گے لاہور جا کے وہ وزیراعلا پرویز لائی کو یہ ہدایت جاری کریں گے کہ وہ ان علاقوں کا وزٹ کریں اور آ کے دیکھیں کہ یہاں پہ سلام متاثرین کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تک حکومت پنجاب کی ناہلی دیکھیں کہ کسی قسم کا کوئی تخمینہ بھی نہیں لگایا گیا کہ کتنا نقصان سلام متاثرین کا ہو چکا ہے کچھ خواتین ہمارے ساتھ اس وقت بھی موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا کہ امران خان صاحب آئے ہیں یہاں پہ آپ کو ملے ہیں کچھ دیئے نہیں کچھ بھی نہیں دیا ہم لوگ تو بہت شراب کے بول لے رہے ہمارا گھجہی بھی نہیں ہے گھر پہ نا مال دھگی ہے ناکی ہے سارے زمینی ہے ہم لوگ تو بہت دکھے ہیں ہمارا گھر راشر بھی نہیں ہے ہم تو ہمارے گھر کے جرشہ ہو رہے نا وہ بھی گھر پہ بھی گئے کسی نوکری بھی نہیں ہے جی ہمارے ہم مانگا ہی بہت آپ نے آپ نے آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سادہ لو لوگ جو بچارے سلاب کی ورہ سے متاثر ہیں اس وقت دریائے دریائے سندھ کے کنارے کے اوپر وہ بیٹھے تھے اور دریائے سندھ کے کنارے کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ جو لوگ تھے ان کا کہنا کہ اس وقت کسی قسم کی کوئی امداد ان کو نہیں دی گئی جی بھائی جان ہی در نہیں آیا امران خان صاحب کہیں گئی ہے امران خان صاحب کی طرف سے آج یہاں پہ راشر چلایا گیا آپ کو باتا ہے ہم انہیں لاکھوں کا وزٹ کر کے آئے ہیں امران خان صاحب نے مجھے روک دیا بھائی مجھے پولیس والا نے کہا کہ ہم آپ کی گاڑی کو نہیں جانے دیں گے روجان میں روجان میں باگا لوگ ہماری ڈی ایس ان جی کو نہیں آنے دیا جا رہا انہیں ہمارا لوگوں دکھا کہتا ہے آپ لوگ ہمیں دکھاتے نہیں ہو اس لیے نہیں آنے دیا گیا امران خان نے ایسا ہوی نہیں سکتا ہے دکھاؤ بھے کہمرے میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا اسکتا دکھا دے آپ کو نہیں مطلب آپ بھی جس طرح کی کچھے روچھا رہے ہیں بلکل کرш bee جان امران خان صاحب بات سن gram ادھارا ہم سارا سیسٹم چلا رہے ہیں یہ لازم طریق نصاف کی حاجے آپ طرق نصاف سے میں سینئر نائب صدر ہوں چاچنا شریف کا اور یہاں پہ جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے ہم پی ٹی آئی والے یہ ہمارے صدر صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور جتنے بھی شہردار ہیں ہم آج سر عمران خان صاحب آئے یہاں پہ یہاں پہ کتنا کلومیٹر ہے آپ یہ بھی دیکھیں نا ملتان سے آپ تقریباً ڈیٹھ سو کلومیٹر دور عمران خان صاحب آئے ہیں روجان ہمارے روجان ڈیٹھ سو کلومیٹر دور زلہ راجنپور میں ہے آپ زلہ ریمیر خان میں کھڑے ہو کر آپ روجان کا ڈسکس کر رہے ہیں میں یہ ملتان جا کے بھی کر سکتا ہوں مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے بتانے کہ وہاں پہ ہوا گیا آج ہماری ٹی میں ساری آئی ہیں بھائی جان مجھے آج عمران خان صاحب یہ جو میں بتا رہا ہوں نا یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ روجان کا آنکھوں دیکھا حال ہے یہ میں ملتان جا کے بھی بتا سکتا ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ روجان میں کھڑے ہو کے بول دیں آپ ادھر بھی بول ہے بھائی جان ادھر بھی بول ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ اس حلقے میں ٹوٹل جو ورکنگ ہے نا اس حلقے میں جتنا آپ اپنی خدمات بتا جی اس حلقے میں جتنا بھی اور ہے راشن پروائیڈ ہو رہا ہے صدر ہوں یو سی چارچنہ شریف کا میں صدر ہوں یہ چارچنہ میں آپ موزا پہوڑا میں کھڑے ہوئے یہاں تقریبا بتائیں کہ عمران خان صاحب آ جائے ہیں جہاں پہ روجان کے اندر آدھے گھنٹے کا وزٹ کر کے چلے گئے ہیں تو خان صاحب وزٹ کر کے گئے ہیں ان کی ٹیمیں تو کام کر رہے ہیں یہ ساری ٹیمیں ان کی راشن پروائیڈ کر رہی ہیں لوگوں کو سہولیات فرام کر رہے ہیں جی ان کی ٹائگٹ سارے کام کر رہے ہیں صبح آپ ادھر کر 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 رہے ہیں آپ ادھر آئے ہوتل پر کام کر رہے ہیں میں تو یہاں پہ روز آ رہا ہوں کتنے دن ہو گئے میں آ رہا ہوں یہاں پہ میں روز آتا ہوں یہ برابر مجھے کوئی نہیں ملا تحریک انصاف کا بندہ جو ان بچاروں کی امداد کر رہا ہوں صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہی ہے لوگوں کے بچے لوگوں کے بچے پیاز کھا رہے ہیں آپ جن کا نام کہہ رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں آپ ان سے پوچھے کہاں وہ درخواستی ساوالہ ادھر ہیں ان سے پوچھیں کہ اس حلقے میں کون کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں یہ یہ گوائی دیں گے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ادھر موجود ہے ہم تیросل الرحم کی ایک ساتھی اسی شہر میں خدمت کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملکے بلا کے لائیں بھائی آنٹا وہ کام کر رہے ہیں لوگوں کے خدمت فرام کر رہے ہیں وہوں کو خدمت کر رہے ہیں ہم حقا کر رہے ہیں بھائی جان آپ کی خدمات کا آپ کی خدمات کو میں پسے پسیت نہیں ڈالxہ آپ کو عوام سے پچھاتے ہیں آپ کو بتایاں آپ میں میں نے سو میں نے نون لیگ پیپلز پارٹی سب کا کیا ہے میں نے کہا جی کوئی نہیں آرہا ہے انہوں نے کہا جی کوئی نہیں آیا تو عمران خان صاحب آئے وہ کہا جا رہے ہیں اگر ان کے پاس کچھ نہیں آرہا جو آرمی والے بھائی جان آرمی والے آرمی والے صرف امداد دے رہے ہیں میرٹ کے ملے والے